حضرت جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کی راہ میں ہر سچے پیرو مشہد کیا یہی تلقین کی جاری ہوتی ہے کہ دیکھو اگر سچی طلب سے آئے ہو حق کے طالب بن کر تو اتمنان سے نہیں بیٹھنا ہے ایک منزل حاصل ہو گئی قرب کی اگلی پہ کام کرنا شروع کر دو پھر اس سے اگلی پر پھر اس سے اگلی پر یعنی آلہ سے آلہ کی تلاش میں لگے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے تو حضرت سالک ایسا کرتے بھی ہیں ایون جب وہ ولی کامل بن جاتے ہیں کہ وہ سالک خود پھر بھی ان کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اب بھی اتمنان سے نہیں بیٹھنا ابھی بھی محبت کی اللہ کی محبت کی بہت منازل ہیں آپ کے سامنے جو آپ نے تیہ کرنی ہے تو حضرت جب پوری زندگی ایک ولی کامل کی بھی جو ہے بے اتمنانی میں گزر جاتی ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ کا کیا کونسپٹ ہے اس کو نفس مطمئنہ کب حاصل ہوگا اور وہ اس کو کب انجوئے کرے گا لائف میں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا نکتہ اللہ ہے آپ سے اصل میں نفس مطمئنہ جو ہے وہ عدم اتمنان پر قانے ہو جانا ہے وہ اللہ کی محبت میں جو عدم اتمنان ہے نا اس پر کنات کر گیا اس کے ساتھ سمجھوتا کر گیا یہ ہے نفس مطمئنہ کیونکہ عشق کے اندر اتمنان جا آجا وہ عشق ختم ہو جاتا ہے عشق مر جاتا ہے جب تک عشق قائم رہتا وہ کبھی اتمنان نہیں ہو بے اتمنان رہتا ہے اس کے دو جلانی رہتی ہے اس پر تڑپ رہتی ہے جیسے مچھلی جو ہے وہ مچھلی کنارے پر نکالو تو پانی سے باہر تڑپتی رہتی ہے اس کا تڑپنا ہی اس کی حیات اور زندگی ہے کہ یہ زندہ ہے جہاں تڑپنا ختم اس کا تڑپنا مر گئی ہے تو یہ عدم اتمنان کو کمپرومائز کر جانا یہ ہے نصف متمینہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو منزل میں لگے کیونکہ اس سفر عشق میں منزل کوئی نہیں ہے اس کی مثال حصی مثال حج میں دیکھتے ہیں حجی حج کے لیے جاتا ہے عاشق خدا بن کے جاتا ہے اور حج جو ہے یہ خارع عشقی کی عبادت ہے ماہ عشق ہے وہاں عقل کا کوئی داخل ہی نہیں ہے پہننے اورنے سے لے کے لباس اور امور عبادت سے لے کے ہر عمل کے اندر کہیں عقل کا دخل نہیں عشقی عشق ہے انسلے کپڑے پہن لو سیلے وجوتیں اتار دو سر سے تاج ٹوپیوں اتار دو خوشبو نہ لگاؤ کنگی نہ کرو علو جروب پھرو گرد لگتی لگنے دو یہ کیا بات ہوئی بھئی یہ جو کوئی چیزہ عقل میں نہیں آتی اور پھر یہ سفر کرتا ہے یہاں سے لبائک اللہمہ لبائک کہتا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ کوئے جانا میں پہنچ جاتا ہے تواف شروع کر دیتا ہے اب وہ گر وہ مقام مل گئے اپنے رب کا ہے معشوق محبوب کا تو وہاں تو ٹھہروا آ جانا چاہیے لیکن وہاں بھی ٹھہرتا نہیں ہے وہاں تواف تواف سے فارغ ہوا صفہ بروہ وہاں سے فارغ ہوا چولو جی منہ منہ سے فارغ ہوا چولو جی عرفات عرفات سے بہت چولو جی مزدلفہ مزدلفہ پھر دوبارہ ہو مینہ مینہ میں ہے پھر دوبارہ چلو جی گھر کی طرف پھر اس گھر کا پھر تواف اس کے بعد پھر واپس تو سفر رکا کہاں یہ مثال اس بات کی کہ عشق کا سفر ٹھہرتا نہیں اگر ٹھہرا ہو آ گیا اور آپ جا کے مکہ کے اندر بیٹھ کر لوں جی اللہ کے گھر آ گیا ہے بس میں تو اپنے معبو گھر بیٹھا ہوں میں نہیں جاتا مینہ مینہ تو آپ تو فیل ہو گئے آپ کا جو ہے آپ عاشقوں میں سے نہیں آپ آقلوں میں سے ہیں عقل پہ فیصلہ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں میں ایک لاکھ کی نماز نہیں چھوڑ کے جاتا یار مکہ کی آپ لوگ جائیں مینہ میں تو اس کا مطلب آپ عاشق نہیں آپ آقل ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو سفر عشقی کی انتیانی ہوتی تو یہ نفسِ مطمئنہ جو ہے یہ جو انسان جو ہے سفر کرتا ہے سفر عشقی جو ہے یہ اس کو اس میں اتمنان آئی نہیں سکتا تو یہ نفسِ مطمئنہ جو کہا ہے یہ اس کو کہا کہ جو عدمِ اتمنان وہ عشق کی جو چاشنی کا جو لطف ہے نا وہ اسی کو کمپرومائز کر گیا ہے اس کو کہتے ہیں اتمنان جیسے آپ چٹلی روٹی کھاتے ہیں اب چٹلی کھاتا ہے یا کرارے کواب کھاتا ہے سی سی کرتا ہے کانوں میں سے دھوان نہیں کر رہا ہے اور لسی کے ساتھ چٹلی لگا لکا کہ بکھا رہا ہے سی سی کر رہا ہے کوئی کہتے ہیں یار جب اتنی مرچے لگ رہی ہیں چھوڑ دو نہیں یار چھوڑو یار چھوڑنا نہیں چھوڑتا نہیں اسی وہ کھا رہا ہے وہ جو سی سی بھی کر رہا ہے یہ اس کا مطلب وہ صحیح لطف لے رہا ہے ایسے عشق کے سفر میں وہ سی سی بھی کر رہا ہے آدم اتمنان والی کیفت میں تڑپ بھی رہا ہے یہی وہ اتمنان ہے کہ جب اس کے عجل کا وقت آ گیا تو اللہ یہ کہے گا یا ایوہ تن نفس المتمنہ اے نفس المتمنہ کیا مطلب کہ یہ سفر عشق کے اندر جو صحبتیں آئیں جو تکلیفیں آئیں جو زخم لگے ہیں وہ انہی کو تو کمپرومائز کر گیا ہے اور اسی پر کانے ہو گیا کنات کر گیا ہے بھئی یہ تو اتمنان کی منزل کو پا گیا ہے اب میرے پاس آجا سبحان اللہ یہ ہے سبحان اللہ بہت باریک بات ماشاءاللہ بڑی اتھی انداز ہے مزارہ مزارہ